السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی بڑھتے آگے لات پارٹ ہے یہ ویڈیو کا کیونکہ پیٹارہ نے اتنا زیادہ بے وکوب بنائی ہے نا اس ویڈیو میں تو ہر ایک بات کے اوپر جواب دینا تو بنتا ہے تو اس کے اندر اس نے یہ بولی ہے کہ کیس سے ریلیٹیف آپ لوگ جو سوال کرتے ہو تو وہاں پہ جو پڑے لکھے ہو نا آپ میں سے جو پڑے لکھے ہو تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کیس وگرہ ایسا کچھ کرتے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ باہر جا کے ڈسکس نہیں کرنا ہے کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے جب تمہیں ایسا بولا گیا تھا کہ باہر جا کے ڈسکس نہیں کرنا ہے کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے تو تم نے یہ بتانا بھی جروری کیوں سمجھا کہ کیس ہو رہا ہے یا کیس ہوا ہے تم نے خود نے ایک پراپر ویڈیو بنائی تم نے بولی میں FIA میں گئی ہوں جو تمہاری سشٹر ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ وہ کر رہی ہے جب تم کو بتانا ہی نہیں تھا تو پھر تم نے وہ سب بھی کیوں بولائی کیوں چیزوں کو سامنے لے کر آئی میں بتاتی ہوں کہ کیوں اس نے وہ چیزوں کو سامنے لے کر آئی کیونکہ جو اس کے سپورٹر تھے وہ کسی کو بھی ایکسپ نہیں کرتے حرک ہے جتنے ہیں اتنے ہی ہیں گر کوئی سپورٹر بنتا ہے تو ان کو کوئی بھی ایکسپ نہیں کرتا ہے بھگا دیا جاتا ہے اور جو نکل چکے ہیں ان کو بھی لوگ واپس ایکسپ نہیں کرتے ہیں تو جو اس کی ششتر آئی تھی نا ششتر تو اس کو بھی کوئی ایکسپ نہیں کر رہا تھا تو اس نے اس کے نمبر بڑھوانے کے لیے کیس کا سہارا لی یہ کیس کیس بولو تاکہ ان سب سپورٹروں سے زیادہ ہے نا تمہاری ویلیو ہو جائے کہ تم تو اس کو پرسنل میں ہیلپ کر رہی ہو کیس میں ہیلپ کر رہی ہو تو اس کے لیے وہ اس کے نمبر بڑھوانے کے لیے اس نے کیس وغیرہ کا بولی ہے ورنہ آپ لوگ خود سوچو کہ آج تب کے تو کسی کے اپر کوئی کیس نہیں ہوا اور جو ایک دو آپ لوگوں نے سنے تھے وہ تو کسی اور کا تھا اس کے وجہ سے تو کسی کا کچھ ہوا ہی نہیں آج تب کے سیلپ اور ثریف یہ سنائی دیتا ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں کیس کے نام پہ اور یہ بھی پتا چلا تھا کہ کوئی گروپ بنا ہے وٹس اپ پہ وہاں پہ خوب فنڈنگ ہو رہی ہے کیس کے نام پہ اس کو ہیلپ کرنے کے نام پہ جبکہ میں سرو سے ایک ہی بات بولتے آ رہی ہوں کہ یہ بندی جو اتنے پیسے اپنے یاشیوں میں ڈالتی ہے کڑوڑوں کی یہ جمینیں لے رہی ہے پلوٹ لے رہی ہے پریڈ مل لا کے اس کے اوپر کپڑا سکا سکتی ہے تو کیا یہ کیس کے لیے پیسہ نہیں لگا سکتی ہے جب کیس اس کا ہے تو پیسہ دوسروں سے کیوں لیا جا رہا ہے تو بھائی جب لوگ سامنے آکے اس کو گولڈ گف کر سکتے ہیں تو سوچو کہ پیچھے سے لوگ کتنا کیا نہیں دیے ہوئیں گے اب وہ لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ کیس کا کیا بنا کیس کا کیا نہیں بنا تو یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو بول دیا ہے کہ باہر جا کے کچھ نہیں بتانا اور یہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ یہ ڈائریک کر رہی ہے کسی سے بات یہ تو اس کے تھرو پیسے انٹری ہے لوگوں سے اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ پٹارا جواب دیں گی پٹارا بولتی ہے ادارے والوں نے منع کیے تو ساری یہ جو کہانی ہے نا کہ اس کو لے کے ساری کہانی ہی فنڈنگ کیے ورنہ آپ لوگ خود سوچو جیسے کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ ایجاج کے پر کیس اس کے لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ سعودی بھاگ گیا تو بھئی کانون کا کام ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو اندر کر کے نا مجرم کو واپس لانا کہیں پہ بھی تم کئیسے بھی کر کے نا اس کو لے سکتے وہ کام کانون کا ہے تمہارا نہیں ہے تو یہ ساری باتیں جھوڑ بولنا کہ کیس ہوئے یہ ہوئے اگر کیس ہونے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ایجاج کے اوپر ہوتا پھر سلمہ اور ازگر کے اوپر ہوتا کیوں سلمہ کے اوپر اور ازگر کے اوپر آج تک کہ کوئی کیس نہیں ہوا جب ان لوگوں نے ڈراما کیے کہ ہم نے شارک کو بلائے تھے کیس ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اس کے بعد میں جو شارک نے ویڈیو ڈالا جس کے اندر اس نے دھڑلے تے دھمکی دیا کہ میں بتاؤں پھر ساری باتیں اس کے بعد میں تو ان لوگوں نے ڈر کے مارے شارک کے طرف روخی نہیں کیے تو کائے کا کیس بھائی شارک نے تو تمہاری پول پٹیاں ویسے ہی کھول دیا تھا تو پٹارہ یہ بول کے لوگوں کو بے وکوف مت بنا کہ ان لوگوں نے منہ کی ہے باہر جا کے تمہیں کچھ نہیں بتانا ہے جب کچھ نہیں بتانا تھا تو کیس کے نام پہ لوگوں کو ٹرک کی بھتی کے پیچھے نہیں لگانا چیئے تھا اب لیگل ٹیم کی بات کی جائے کہ اس نے فوراں منہ کر دی کہ میری کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے آپ مجھے وہ کلیپ لا کے دو میں نے کون سے ویڈیو میں بولی ہوں کہ یہ میری لیگل ٹیم ہے کہ اس کے لیے یہ آکے بات کریں گی یہ جواب دیں گی یہ اپ ڈیٹ دیں گی تو میں نے تو کبھی ایسا کچھ بولی نہیں ہوں تو یہ میری لیگل ٹیم نہیں ہے میں نے کہاں پہ بولی ہوں تو میں اس کو یاد دلا دوں جب گھنچو اس کے قدو کے ساتھ میں مل کے جا رہا تھا تو ویڈیو ڈالی گئی تھی کہ یہ ہماری ٹیم ہے اس کے ثروح ہم کیس کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں یہی ویڈیو میں جب یہ یہ بول رہی ہے کہ میری کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے اور میں نے کب بولی ہوں یہی ویڈیو میں یہ بول رہی ہے کہ اس کے ثروح ہی یہ ہوا ہے کہ میرے خاندان والے میرے پہ آکے بولنا بند کر دیئے ہیں مطلب اپنی زشتر کا نام لے کے یہ خود یہی ویڈیو میں بول رہی ہے میری کوئی ٹیم نہیں ہے اور یہی ویڈیو میں یہ بول رہی ہے کہ وہ کیس وغیرہ کا کرتی ہے اس کے لیے میرے خاندان کے آدمی لوگ نا اب میرے پہ بولنا بند کر دیئے مطلب دونوں باتیں ایک ہی ویڈیو میں پٹھارا کہ اسے بے وقوب بنا رہی ہے آوڈینس کو اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کتنی بار یہ اپنی سشتر کے ساتھ میں بولی ہے کہ میں ادھر جا رہی ہوں میں ادھر جا رہی ہوں میں کیس کے لیے جا رہی ہوں پیپر بھی دکھائے گئے فولڈ کر کے یاد ہے نا آپ لوگوں کو تو جب تو ویڈیو میں دکھا رہی ہے تو تیرے کو بولنے کا کیا مطلب بنتا ہے اور جب تیری سشتر آ کے لائیو لگا کے ساری کوئی چیزیں بول رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دی ستارہ نے یہ سین دی ہے ستارہ ادھر آئیں گی ستارہ ادھر آئیں گی تو پھر تُو نے کیوں نہیں بولی آ کے وہی ٹیم پہ کہ نہیں یہ جو بول رہی ہے اس کے پر وشواس مت کرو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ میری کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے یہ مجھے کوئی ہیلپ نہیں کر رہی ہے میں کوئی کیس ویس نہیں کر رہی ہوں اور جو بھی کروں گی میں اپنے خود آ کے موہ سے بتاؤں گی تُو نے وہ ٹیم پہ کیوں نہیں رکھی کیونکہ تیری وہ سیشٹر تو تقریباً ایک سال ہونے کو آگیا ہے وہ آ کے لیگل لیگل کر کے چینل چلا رہی ہے چلا رہی ہے اب تُو نے بول دی کہ میں نے تو کبھی بولی نہیں کس کو بے وکوب بنا رہی ہے اگر کوئی ایک بندہ آ کے لائب لگا دیتا ہے کہ پیٹارہ کے لیے فنڈنگ کرو ہمیں اسے ہے نا ہیلپ کرنی ہے تو کیا یہ اگر یہ اس کو نئی جانتی ہے یہ اس سے نئی کرواری ہے تو کیا یہ آ کے نہیں بولیں گی جیسے اس نے ایک پہلے آ کے بولی تھی کہ میرے نام سے نا کوئی فیس بک پہ نا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے آئی ڈی وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ ویڈیو ڈال رہا ہے تو وہ میری آئی ڈی نہیں ہے تو پلیز آپ لوگ اس کو سبسکرائب مت کرو اس نے بولی تھی نا آ کے تو یہ ٹیم پہ اس نے کیوں نہیں بولی کہ یہ ٹیم جو بات کر رہی ہے وہ میرے ترونی کر رہی ہے مجھے نہیں پتا کیوں ڈیچون نہیں کی ان باتوں کو خارج کیوں نہیں کی اس نے پٹارہ لوگوں کے اندر نا دماغ ہے سمجھی بے وکوف مد بنا بھئی وہ بندی لائیو میں آ کے بولتی ہے میں پورا پورا دین ایف آئے میں بیٹھی تھی میں نے ستارہ کا یہ کام کر کے آئی میں نے وہ کام کر کے آئی پھر بعد میں پٹارہ میرے گھر پہ آ رہی ہے اس کی دعوت ہے میں ابھی تھک کے آئی ہوں ابھی میں پٹارہ کے لیے دعوت بناوں گی کھانا بناوں گی پھر یہ اس کے گھر پہ بھی پہنچتی ہے اور اس نے بتائی بھی ہے کہ ہمارے کو کچھ پیپر وغیرہ سائن کروانے اس کے لیے پٹارہ آ رہی ہے تو میں یہ بات کروں گی اس سے وہ کروں گی اور پھر دیکھتا بھی ہے کہ یہ ان کے گھر پہ گئی ہے اور پھر بعد میں سالن ایک دوسرے کو دینا لینا ساتھ میں گھمنا پھرنا سارا کچھ کرنا پھر بعد میں یہ بول دینا کہ وہ میری لیگل ٹیم نہیں ہے میں نے کب آ کے بولی کہ میری ٹیم ہے وہ جو بول رہے میری طرف سے بول رہے کیا پٹارہ گیم کھیلتی ہے واہ دیکھو ایک گیم اس نے اور کتنا اچھا کھیلی اس ویڈیو میں اس نے بولی کوئی بھی آ کے میرے بیہاب پہ بات کرتا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر بلکل بھی یقین مت کرو میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات اس نے بولی اور پھر فوراں یہ بول رہی ہے میرے بس وہی ریتے ہیں جو میرے ساتھ میں میرے سکرین پہ دیکھتے ہیں بس ان کے مطلب یہ انڈیریکلی بول رہی ہے ان کے اوپر بھرسا کرو مطلب کہ تو کھلن کھلہ اس کو اون کر رہی ہے تو بتا رہی ہے کہ وہ جو بولیں گی نا وہ صحیح ہے پھر تو پہلے یہ بھی بول رہی ہے کہ کوئی میرے بیہاب پہ آ کے بات کرتا ہے تو ان پہ بھرسا مت کرو میں نہیں کروا رہی ہوں وہ بات ارے پیٹارا جو عورت سوچو آپ لوگ جو عورت ایک فیس بک آئی ڈی کے لیے آ کے بول دیتی ہے فوراں بول دیتی ہے کہ وہ آئی ڈی میری نہیں ہے مجھے سمجھ کے سبسکرائب مت کرو اس کو سپورٹ مت کرو وہ عورت آ کے یہ نہیں بولیں گی کہ یہ جو ٹیم بیٹھی ہے جو باتیں کر رہی ہے تو یہ میرے بیہاب پہ نہیں کر رہی ہے آپ لوگ اس پہ یقین نہیں کرو نہیں بولیں گی یہ اتنی اتنی باتوں کا جو عورت جواب دینے آ جاتی ہے وہ یہ باتیں جواب نہیں دیں گی ارے یہ ہے نا صرف اور تری بیوکوب بنائی ہے اس ویڈیو میں اچھا اس نے لائبوں میں تو سن لی کہ تُو کمیونٹی ڈال یا تُو ویڈیو ڈال ہم لوگ تو اب تیری ویڈیو سے پوائنٹ اٹھا کے تجھے رییکشن دیں گے تیری دھلائی کریں گے لوگوں نے پہلے ہی بول دیئے تھے اور اس کو بھی بہانہ چیئے تھا ڈیسون کرنے کا تو اس نے پھر اس ویڈیو میں ایک لائن بولی کہ آپ لوگ میرے ویڈیو میں سے پوائنٹ نکالو مجھے رییکشن دو میری ویڈیو پہ بات کرو میں آپ لوگوں کو نہیں بولوں گی کہ نہیں آپ لوگ میری تاریف کرو آپ لوگ میرے سپورٹر ہو میری تاریف کرو تو اگر ایسا ہی تاپ اٹھا رہا تو پہلے کیوں تاریفیں کرواتی تھی پہلے کیوں تاریفیں کرتی تھی یہاں تو خود آ کے بولتی ہے کہ میرے مجھے یہ کمنٹ آیا میری یہ تاریف کیے وہ کیے آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا وہ اچھا لگا اب بول رہی ہے کہ میں تو نہیں بولتی کہ تم لوگ میری تاریفیں کرو مطلب کہ اپنا کام بنتا بہار میں جائے جانتا اس سے پہلے جب جب بھی کوئی بھی مدہ اٹھا ہے تو یہ آ کے صرف اور صریف اپنے سپورٹروں کی تاریف کیے کبھی اس نے یہ لفظ نہیں بولی کہ تم لوگوں کو اگر میں صحیح نہیں لگ رہی ہوں تو تم لوگ میرے بے آپ پہ مت بات کرو تم لوگ میرے اوپر ری ایکشن دو تم لوگ میرے اوپر بات کرو کبھی بھی نہیں بولی اس نے لیکن اس ویڈیو میں آ کے یہ بول رہی ہے کہ تم لوگ بھی میرے اوپر بات کرو میں تم لوگوں کو نہیں بولوں گی کہ تم لگ میری تاریف کرو اور میں کبھی بھی نہیں بولتی ہوں کہ تم لگ میرے سپورٹر ہو تم لگ میری تاریف کرتے ہو کیوں نہیں بولتی ہے جھوٹی ہمیشہ تو تو یہی بولتی ہے کہ ہاں میرے سپورٹر ہے ہر ایک کا تو نام لیتی ہے تو بولتی ہے کہ یہ میری تاریف کیا اس نے اتنا اچھا ویڈیو بنایا وہ اتنا اچھا ویڈیو بناتا ہے میرے لیے ہمیشہ تو تو سر پہ چڑھا کے ان سے ویڈیو بنانے لگاتی ہے ہمیشہ تو تو یہ بات کو کرتی ہے کہ وہ تیری تاریف کیا وہ تیری تاریف کیا آج بول رہی ہے میں نے کبھی بھی نہیں بولی ارے مکار عورت تیری لائیویں ابھی بھی پڑی ہے وہ مطلب کہ یہ سارا ملوہ ہے نا اپنے سپورٹروں پر ڈال رہی ہے کہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیے اپنی مرضی سے کیے اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بولی دیکھ لو کتنی نمہ کرام عورت ہے اچھا آگے پیتارہ باجی بولتی ہے کہ جو میرا اتنا برا ٹائم تھا تب مجھے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے سپورٹ کرو سج بول رہی ہے پیتارہ تُنہیں کسی کو نہیں کہا کہ تجھے سپورٹ کرو ایک ایک کہ تُو پرسنل میں جا جا کے گروپیں بنا بنا کے تُنہیں یہ سارا کچھ کی تھی یہاں تلقے تُنہیں ازگر کو بولی تھی کہ سلمہ کو نہیں مجھے سپورٹ کرو کیونکہ تُنہیں اس کو اپنے جال میں فسا کے رکھی تھی تیری ایک ایک سپورٹر جس دن ان کا حیمان جا گے گا وہ آ کے بتائیں گی کہ تُنہیں ان کو کس طرح سے بولی تھی سپورٹ کرو اب تُم لوگ ایک دوسرے کی پول کیوں نہیں کھول رہے کیونکہ تُنہیں ان کو سپورٹ کرنے بولی اور ان لوگوں نے تیرے سے پیسے لیے اس کے لئے تُم لوگ ایک دوسرے کی پول کھول نہیں سکتے ہو تو یہ تو تُو بولی مت کہ تُنہیں کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری سپورٹ کرو جو جو لوگ تُجھے سپورٹ کر رہے تھے نا تو وہاں پہ جا جا کے بیٹھتی تھی اور ان کو اپریشیٹ کرتی تھی اور تُو سپورٹ کرنے لگاتی تھی رہی بات کہ میں آپ لوگوں کی سنوں کہ میں کس سے ملوں کس سے نہیں ملوں کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں تو میں تو کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی آپ لوگ مجھے بتاؤ گے تو میں کیا آنکھ بند کر کے چلے جاؤں کہاں پہ کانٹے ہے کہاں پہ راستہ ہے تو میں کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤں گی تو یہ ساری چیزیں دو سال میں کبھی یاد نہیں آئی تجھے یہی سپورٹر تھے نا منہ کرتے تھے خاندان والے سے مت ملو تو تُو بولتی تھی ہاں تم لوگ صحیح بول رہے ہو یہ مت کرو ہاں تم لوگ صحیح بول رہے ہو کبات ادھر نہیں پلنگ ادھر رکھو صوفہ ادھر رکھو ہاں تم لوگ صحیح بول رہے ہو اب یہی سپورٹروں کی بات ماننے کی بات کے اوپر تُو بول رہی ہے کہ میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گی کتنی مکار عورت ہے پتہ ہے اس کو ہے نا اپنی پوری فیملی چاہیے جیسے اکبر فیملی یاسین فیملی توٹل لوگ اس کو چاہیے ان کے ساتھ میں اس کو مجھا آتا ہے کیونکہ ان کو یہ نیچہ دکھاتی ہے یہ اپنا گھمن دکھاتی ہے اپنا پیسہ اپنا سورنا اپنی گاڑی اپنی جائدہ دکھا دکھا کے یہ اتراتی ہے تب جا کے اس کو مجھا آتا ہے اور ان سپورٹروں کی وجہ سے یہ کرنی پا رہی ہے ان کو نیچہ نہیں دکھا پا رہی ہے اس کے لیے اس کو اس بات کی تقلیف ہوئی ہے یہ سوچ رہی ہے سارے سپورٹروں سے جان چھڑا لوں تاکہ میں جیسا جینا چاہتی ہوں ویسا جیوں لیکن ہاں یہ بات بھی ہے کہ اس نے خود نہیں اپنے سپورٹروں کو اس طرح سے کر دیئے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ اپنے کاندان والوں سے ملے اپنے رشتہ داروں سے ملے اور پھر بعد میں جب وہ لوگ نڑ گئے آڑ گئے کہ تم مت ملو تو اس کو اس چیز کی تقلیف ہو گئی پٹارہ مطلب کہ اس کو چاہیے کہ کاندان والوں کو گالیاں بھی پڑتی رہے اور میں ان کے ساتھ میں ملتی جلتی رہوں جیتا میں کو جینے کا ہے میں جیوں جس سے ملنے کا ہے ملوں جس سے رشتہ رکھنے کا ہے رکھوں ابھی بھی یہ ملتی ہے رشتہ رکھی ہے لیکن چھپ چھپ کے یاد ہے نا آپ لوگوں کو بیچ میں نجمہ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے سلمان کو دکھائی تھی اور اس نے کیا بولی جب سب کی صلاح ہو رہی ہے تو میں چھپ چھپ کے کیوں ملوں ہم لوگ چھپ چھپ کے ملتے تو یہ بات تو اس نے کھول دی تھی کہ لوگ رشتے رکھتے چھپ چھپ کے رکھتے آڈینس کو نہیں بتانا چاہتے اور یہ ابھی جو اتنا کھول کے بولی ہے کہ میں اندھے کی طرح نہیں چل سکتی آپ لوگ بولیں گے وہ میں نہیں کر سکتی تو اس کو کون سی بات ہے ایتی جو لے کر آنی ہے وائٹی پہ جو کہ چھپ چھپ کے اس کو وہ رشتہ نہیں بھانا پڑ رہا ہے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہوں جو بہت زیادہ بھلکڑ بنتی ہے جس کو راستے نہیں یاد ہوتے جس کو راستے نہیں پتا ہوتے آج بھی یہ جتاتی ہے کہ مجھے راستے سمجھ میں نہیں آتے اس کے لئے میں رمضان کو بغل میں بٹھا بٹھا کے گھومتی ہوں اب اس ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ مجھے سب سمجھتا ہے وہ ٹائم تھا میں نہیں جانتی تھی لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں اب میں سب کچھ جان گئی ہوں میں سب کچھ سمجھتی ہوں میں اپنے حساب سے چلوں گی مطلب کہ جو جندگی بھر جو رشتوں کے ساتھ میں رہی ہے سمجھ پائی تھی اور دو سال میں یہ نہیں سمجھ پائی تھی اب اچانک سے یہ سمجھ گئی جب ون ملین ہو گئے تب اس کو سب سمجھنیاں آ گیا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ اب مجھے سب سمجھ میں آتا ہے تو آپ لوگ انٹر فیر مت کیا کرو کہ میں کسے ملوں کسے نہیں ملوں کسے رشتہ رکھوں کسے بات کروں سمجھ رہے ہو اس کے بولنے کا کیا مطلب ہے اب یہ سب کو سمجھ گئی ہے اب یہ سب کچھ جانتی ہے کبھی بولتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اس نے میرا یوز کرتے کبھی بولتی ہے کہ مجھے سب سمجھ میں آتا ہے میں سب کو جانتی ہوں واہ پیٹھارا ویسے ایک ایک بات اس نے ایتی ایتی بولی ہے کہ اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور اس سے سوال پوچھنا چاہیے کیونکہ اس نے یہ بھی بولی ہے کہ کوئی کسی کو اس میں ہر کسی کے الگ الگ کمنٹ ہوتے تو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا تو پیٹھارا تو ہی بولتی تھی کہ امہ مجھے سکھاتی ہے اگر تیرا کچھ اچھا ہوا تو تنہیں کرائیڈٹ امہ کو دے دی کچھ برا ہوا تو گھونچو کو دے دی کہ گھونچو سکھاتا تھا تجھے گھونچو کمیونٹیاں لگا دیتا تھا مطلب کہ گھونچو اس سے ملنے بولتا تھا اس کی باتوں میں آکے اس سے دوستی کر لی تو اس نے تجھے دھوکہ دے دیا بینیش کے ٹائم پہ اس نے بولی تھی کہ دل بڑھ کے وجہ سے دوستی ہو گئی تھی تو دھوکہ مل گیا تھا اور اب بول رہی ہے کہ کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا ہے تو بھائی سمجھو آپ لوگ کہ یہ بہت چالو اور چاپٹر عورت ہے اب جا کے جب اس کو سب سے پیچھا چھڑانا ہے تو سچا ہی اگل رہی ہے اور یہ بولنا کہ میں کبھی کسی کے کہنے پہ ویڈیو بناتی ہوں آگے چل کے میں بناوں گی مطلب یہ اپنی جو سیشٹر ہے اس کے اوپر بلیم نہیں ڈالنا چاہتی تھی اس کے لیے اس نے یہ بات کو یہاں پہ کلیر کرنے کی کوشش کی کہ میں سنتی سب کی ہوں لیکن کرتی اپنے دل کی ہوں تو پھر اتنے ٹائم سے اپنی آڈینس کو اپنے سپورٹروں کو کیوں بے وقوب بنا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بولا اس کے لیے میں نے یہ کپڑا سلوائی آپ لوگوں نے بولا تو میں نے یہ پہنی آپ لوگوں نے بولا کہ دائننگ تیبر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں نے کری آپ لوگوں نے ایسے کمنٹ آ رہے تھے ویسے کمنٹ آ رہے تھے کمنٹ میں آیا تھا کہ آپ اپنے بال کٹوا لو کمنٹ آیا تھا اپنے لگوالو سارا جو تجھے گند کرنا ہوتا ہے تو تو کمنٹ والے کو اوپر ڈال دیتی ہے جیسے ابھی دو دن پہلے ہی اتنے بولی تھی کہ کمنٹ آیا تھا آپ ویکیوم کلینر لے لو تو تو پھر کیسے سن لیتی ہے تو تو بولی کہ میں سنتی سب کیوں کرتی اپنے دل کیوں تو میں نے وہی ٹائم پر بولی تھی نا کہ یہ کرتی اپنے دل کی ہے سنتی بھی اپنے دل کی ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے یہ وہ کرتی ہے بس نام ڈال دیتی ہے کمنٹ والوں کا اور اس ویڈیو میں اس نے یہ سچ کو قبول بھی کر لی کہ میں کسی کی نہیں سنتی ہوں جو اس کو اچھا لگتا ہے یہ وہ کرتی ہے مکار عورت باتیں دیکھو اس کی بڑی بڑی کہ کیا کروں میری قسمتی ایسی ہے سارے مجھے ایسے ہی ملتے کیا کروں کسی سے رکھوں نہ الگ ہو جاؤں کیا مجھے سارے ایسے ہی ملتے ہیں اچھا مطلب کہ ان کا اگر کچھ ہوا ہے جھگڑا وغیرہ تو وہ سلجانے کی بجائے سب سے الگ ہو جاؤں جب یہ ایک 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 اپنے جھگڑے گھر کے فساد لے لے کے وائٹی پہ آ رہی تھی تب اس کے سپورٹروں میں سے ایک نے بھی نہیں بولا کہ بھئی تم تو روج کے تماشے لے کے آ جاتی ہو کیا میں سب سلجاتے بیٹھوں تو اس سے اچھا ہے تو ہم تو چھوڑی دیتے تمہاری سپورٹ چھوڑ دیتے کسی سیلپش عورت ہے نا یہ اب اس نے یہ علی ایک بات بولی ہے کہ وہاں سے جو یہاں آئے ہے وہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میرے سپورٹر ہے میرے وہ والے سپورٹر ہے جو اس ٹائم پہ میرے ساتھ تھے تو یہ بتا پیٹھارا جو وہ دودھ والے انکل ہے وہ یہاں سے وہاں گلاتیاں کھاتے رہے اگر تُنہے کبھی نہیں کہا کہ جو واپس آئے وہ میرے سپورٹر ہے تو وہ کیسے میٹ اپ میں چلا گیا اس کے بعد میں پھر تیرا اچھے سے اس سے ملنا اور بہت سارے لوگ ہیں جو تیرے پاس میں ریٹن واپس گئے تُنہے ان کو منع نہیں کی کہ نہیں میرے لئے آواز نہیں اٹھاؤ مطلب اپنے فائدے کی چیزیں تُو لے لیتی ہے اور پھر بول دیتی ہے میں نے تو نہیں بولی تھی کہ میرے پاس آؤ میں نے تو نہیں بولی وہ میرے سپورٹر ہے کتنی مکار عورت ہے کتنی جھوٹی عورت ہے پیٹھارا اگر ایسا ہی تھا تو تجھے آکے وہی ٹیم پہ گھونچو کو آگے کرتی تو اس کو آگے کر کے وہ آنکل کو بھگانا چیئے تھا کہ ہم تجھے accept نہیں کریں ہر کسی کو تو accept کر لیتی ہے پھر بولتی ہے میں نے تو نہیں کہ یہ میرے سپورٹر ہے باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ایک ہتھیار مگر مچ آنسو وہ نہیں نکالیں گی تو لوگ بیوکوف کیسے بنیں گے آنسو کا ایک کترہ نہیں ہوتا ہے بس ڈراما کرنا آنکھوں میں ڈال ڈال کے آنکھوں کو لال کر دکھانا کہ میں تو رہی ہوں اچھا اس نے روتے ہوئے ایک بات بولی کہ اس کی سیشتر بنی ہوئے اسی کے وجے سارے خاندان ڈر کے پیچھے ہٹے ہے ورنہ وہ سینہ نکال نکال کے آتے تھے تمہاری پیچھر لے کے آئیں گے تمہیں ایکسپوز کریں گے تو آپ وہ لگ در کے پیچھے ہٹے تو اس کی سیشتر کی وجے سے ہٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سپوٹر کی وجے سے کوئی بھی نہیں ہٹے تیری سپوٹر نے کچھ بھی نہیں کیے یہ جتانا چاہتی ہے کہ ان لوگوں نے کسی کو بھی نہیں ہٹا آیا وہ لوگوں سے ڈر کے کوئی بھی نہیں ہٹا اتنی بے فیر آوان ہے اور دوسری بات کہ تیری پچھ تھی تب ہم دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم لے کر آئیں گے یہ تو خود بتا رہی ہے تیری پچھ لانے کی دھمکیاں دیتے تھے رہی بات ہٹنے کی تو آپ لوگ خود بتاؤ کہ کون ہٹا ہے وہ جو ایک بندہ اس کے خاندان کا کئی دور کر رہی بھٹکتا رہتا ہے وہ سرو سے آج تلق کے دھمکیاں دیتا ہے اور آج بھی وہ آئی ٹی پہ ہے تو کون ڈر کے ہٹا ہے بھئی تھوڑے دن پہلے آکے آکے کیا نام ہے آزگر باپ سے نہیں ڈرتے لوگ تو آجاتے جواب دینے کے لیے شارک کو دیکھ لو اتنے دھمکی الی ویڈیو بنا دیا تھا جو بندے کی یہ بات کر رہی ہے وہ بندہ وائٹی پہ یہ ڈیل ہی سورت دکھا کے تو بلیں گی صبح ہو رہی ہے تو لوگ مان جائیں گے تو بیوکوف لوگ ہے نا تیرے پاس میں کچھ ہی باقی سب کو اککل ہے سب سب سمجھتا ہے سب اس جرنی میں سرو سے آستف کے سب کو پتا ہے کون نہیں ڈر ہے کون ہے کون چلا پڑی تو کلیپنگ ہونی چیئے بھئی اس بات کے لیے کیونکہ بندی کا دیکھو کہ اسلام کارٹ بولتے سلمہ کھیل رہی ہے اسلام کارٹ کھلتی ہے تو اسلام کارٹ کون کھلتا ہے سر پہ ڈپٹا آگیا اس کے ایسے تو یہ وہاں پہ گئی تھی فارم آوز میں تو ڈپٹا اس کے سینے پہ بھی نہیں تھا اب یہاں پہ سیمپتی لینے کیلئے بیٹھنا ہے تو ڈپٹا سر پہ آگیا ہرے پیٹھارا یہ تیرے گیم ہے نا بند کر دے اسلام کارٹ کھل تاج میں ملی تھی اور تُنہیں نماز پڑی جو عرد پوری رمضان کے روزے نہیں رکھتی ہے جو عرد پورے سال میں کبھی نماز نہیں پڑتی ہے وہ تاج میں نماز پڑی اور پہلی بات تو جو ٹیم پہ یہ ساری چیزیں بہت جدہ پیگ پہ چل رہی تھی بہت جدہ روز پہ چل رہی تھی یہ ساری چیزیں وہ ٹیم پہ نا جادہ ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے تک لوگوں کی لائی بے ہوتی تھی تو اس کو تاج میں کون سی لائی نظر آگئی تھی سب سے پہلا جھوٹ تو اس کا یہ پکڑا جاتا ہے دوسری بات کہ لوگوں سے یہ پرسنلی کونٹیک کر لینا سارا گروپ بنانا وہاں پہ ازگر کا ایڈ رہنا سارا کچھ ہو جانے کے باد میں تُ بول رہی ہے یہ بندی تو وہ ٹیم پہ بھی تھی جب کاؤ سر کی اور تیرے سیکنڈ لاب میری دراما آیا تھا یہ تب بھی بیٹھتی تھی تیرے سپورٹر کے پینل پہ جا کے لیکن وہ ٹیم پہ اس کو تاج میں ملی اس کو بولتے اسلام کارٹ کھلنا اس کی کھلتے کھلتے وہ کوئی تجھ سکھے اس کی ویڈیو کا سارا یہ تھا کہ سب کو ڈیس بولی کہ تم لوگوں کو مجھے مطلب اس کی بولنے کا طریق مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کو کچھ بھی سمجھانے کی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب پتہ ہے کون کی کون کیا کر رہا مجھے سب پتہ میں سب جانتی ہوں مطلب یہ پہلے بولتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ تو تم لوگ میری ٹینشن نہیں لگ تم لوگ اپنے کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو اپنی زندگی جینے دو یہ تھا اس کا مطلب تو ایک پھر بعد میں اپنی قسمت کو رونا جو کہ اس کو شکر الحمدلللہ بولنا چیئے کہ اتنی اس کی اچھی قسمت ہے دنیا کی ہر ایک خوشیاں ہر ایک چیز اس کے پاس ہے لیکن یہ بار بار اپنی قسمت کو روتی ہے یہ بھی اللہ کو نا پسند چیز ہے لیکن خیر یہ عورت کو اللہ کی پسند چیز نا پسند چیز سے کیا لینا دینا دینا دور پھٹے مو تیرے پھٹارا اور ایک بات کی گیارنٹی دے رہی ہوں بہت جلدی وہ ٹیم بھی آئیں گا جب اپنی سشتر کو بھی ڈیسون کریں گی اس کے لیے بھر 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 گی اس کے پر بھی الزام لگائیں گی بٹ ٹیم کا ویٹ کریں تو چلیں اس ویڈیو کا یہ پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو لائپی